علی بھئی مرنے کے بعد پہلے سے فوش شدہ عزیز و قارب کی ارواح سے کیا ملاقات دھو سکتی ہے مصند احادیث سے کیا اس بارے میں احوال ملتا ہے کوئی نہیں ملتا جی میرے بھائی یہ سب کانی ہے کوئی ملاقات نہیں اس طریقے سے کروا سکتا ہاں ایک مورڈ ابھی باقی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں سوائے مبشرات کے صحابہ اکرام نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا خواب اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی تین اقسام ہیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے یا پھر نفس کی طرف سے اب یہ اللہ کو بہتر بتا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے شیطان کی طرف سے یا رات کو کوئی آپ نے چیز ایسی کھا لی تھی جو دماغ کو چڑ گئی تو دنیا میں اسے جج کرنے کا ایک ہی طریق ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی ایسی مستقبل کی بات بتائی جائے اور وہ منوان پوری ہو جائے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے جو اس وقت خواب دیکھا تھا نا وہ بالکل غیبی خبر تھی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ یہ جو مجھے خواب آئی ہے یہ ریالیٹی پر مبنی ہے یا نہیں ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے خواب تو بڑے مشہور ہیں وہ تو اب سیاست ہی چھوڑ گئے ہیں تو اس کا مدہ ہے وہ ساری جھوٹی کہانیاں تھی ایون رسول اللہ کے بارے میں بھی جو خواب دیکھا وہ بھی ان کے ذہنی تخیل ہیں کہ نبیل اسلام نے ٹیکسی کا کرایا مجھ سے مانگا اور یہ وہ سب کچھ بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اور ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت کے دن یا اس دنیا میں بھی دیکھ لے گا اگر وہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں ہیں اور وہ صحابیت کا اسے شرف مل جائے گا یہ نہیں ہے کہ حضور کی وفات کے بعد دنیا میں کوئی کسی طرح رسول اللہ کو مل سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے نہیں اس میں امام بخاری نے ساتھ لکھا ہے ابن سرین کا قول بخاری کے اندر اس حدیث میں کہ ابن سرین فرماتے تھے جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا یہ نہیں ہے کسی بھی شکل میں دیکھا میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں کہ نبیل اسلام کو ہم نے کلین شیف دیکھا ہے کئی لوگ آئے ہیں جس سفید داڑی دیکھا ہے جھوٹ نبیل اسلام کی داڑی تو سفید ہوئی نہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کی وفات کے وقت بھی انیس ابن مالک کہتے ہیں 63 سال کی عمر میں بھی اور ہمارے یہ سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 سال لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال آپ کے 20 سے زیادہ بال نہیں تھے جو سفید ہوں 20 سے کم بال تھے اور وہ بھی چند بال یہ کن پٹی پہ تھے وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا نظر نہیں آتے تھے یعنی کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے نبیل اسلام 60 پلاس ہو کے بھی کالی داڑی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں آپ مجھے بتائیں سفید داڑی میں آپ نے کس نبی کو دیکھ لیا ہے سفید داڑی میں تو اممائشہ کے سامنے بھی رسول اللہ آ جائے نا تو پہلی رزر میں تو وہ بھی نہیں پہچان سکیں گی کیونکہ جس بندے کو آپ نے کبھی امیجنی نہیں کیا ہوا سفید داڑی میں یا تو نا آپ کو پری پلین بتایا جائے کہ جی میں آپ کو اس بندے سے ملاقات کروانے لگا ہوں جس سے آپ پچاس سال پہلے ملے تھے تو آپ پہلے ہی ذہن میں منا لیتے ہیں کہ اچھا پچاس سال پہلے آپ وہ یہ شکل ہوگی لیکن اگر رسول اللہ کی شکل مبارک میں کبھی سفید داڑی رہی نہیں ہے آپ کے تو صحابہ بھی نہ آپ کو پچان سکیں سفید داڑی میں تو یہ کون سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں شیطان کو دیکھتے ہیں نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہیں اپنی شکل مبارک جس طرح آپ کا حلیہ مبارک آیا وہ ممکن ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی یہ اہل عدیس کا موقف غلط ہے بعض اہل عدیس کا ساروں کا نہیں کہ صحابہ کے بعد کوئی خواہ میں نہیں دیکھ سکتا نہیں میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس ٹوپک کے اوپر خواہ میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ اکرام نے بھی خواہ میں دیکھا نبی علیہ السلام کو مسند اعمد میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے دس محرم والے دن وہ خواہ دیکھا تھا اکسٹیجری میں حضور کی فات کے پچاس سال بعد کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو جمع کر رہا ہوں یعنی ایک تمثیلن آپ کو دکھایا گیا وہ گبرا کے اٹھے تو وہ تاریخ اور دن یاد رکھا بعد میں پتا چلا کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت دشمنانے اہلِ بیعت کے اوپر آمین صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اچھا اب یہ خواب موجود ہے اس طرح صحیح مسلم کے مقدمے میں اب یہ جو میں خواب بتا رہا ہوں ابن باسولا یہ مسند اعمد میں ہے اور مشکات میں ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں خواب لے کے آئے امام مسلم کے جو عبان بن ابی عیاش تھا جس نے حضرت عمر کے اوپر بھی وہ تعمد لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا اس خبیش شخص سے دو طبع تابعین نے حدیثیں نوٹ کی ایک ہزار وہ کہتا ہے نبی الاسلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ایک ان میں سے طبع تابعی کہتا ہے اور میں نے ایک ہزار حدیثیں حضور کے سامنے پڑھی خواب میں تو آپ نے صرف پانچ یا چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی سب کا یہ جھوٹی ہیں میری حدیثیں آئی نہیں ہیں اور امام مسلم نے یہ مسلم کے مقدمے میں مسلم کے اندر لیگ لیا ہے اب یہ تو صحابی تو نہیں تھے یہ تو طبع طبع تابع تھے جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا پھر ابو دعود میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک تو وہ طبع 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 تابع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں تھا کہ یار یہ ایک چھوٹے سے عمل کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ایک رات مجھے خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ میری تک حدیث پہنچی ہے اس سند کے ساتھ تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ بالکut صحیح حدیث ہے میں نہیں فرمایا اب یہ تو اتنے بعد کے زمانے کا دو سو سال بعد کا خواب ہے تو مہدسین وہ خواب نقل کرتے ہیں پھر ایک اور خواب جو میرے خیال ہے ہمارے انفی بریلوی دیو بنی بھائیوں کو چبے گا کیونکہ وہ تو چالی خوابوں پر رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اکثر کہ یار اگر آپ خوابوں کو مانتے ہو تو ایک ایسا امام جو حدیث کا امام ہے کہانی باز نہیں ہے کوئی صوفی نہیں ہے کوئی بابا نہیں ہے امام دارکتنی جن کی سنن دارکتنی ہے بقیدہ بریلویوں نے ترجمہ شبی برادرز نے اس کا عربی سے اردو میں کر کے چھاب دیئے وہ امام دارکتنی خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں جو میرا استاد تھا جس سے میں حدیثیں لے رہا ہوں وہ جب مجھے حدیث لکھوایا کرتا تھا نا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھو کہ میں بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفلیدین نہیں کرتا تھا ایک رات میں نے رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی اور میں نے نبیل اسلام کو رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفلیدین کرتے ہوئے نماز کی حالت میں دیکھا اس دن سے میں نے بھی رفلیدین شروع کر دیا یہ امام دارکتنی اپنے استاد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حدیث کی کتاب میں لکھ رہے ہیں سنت تو بالکل سو فی سے ٹھیک ہے کیونکہ امام دارکتنی خود لکھ رہے ہیں اور ان کا استاد سکھا ہے تو کیا آپ بریلوی دیوبندی جو خوابوں کے بیچے چلتے ہیں اس خواب کی بنیاد پر رفلیدین شروع کریں گے مو اڑ کے بے جانگے اور جنہوں نے بخاری مسلم پڑھ کے رفلیدین شروع نہیں کیا لیکن ایٹریس یہ ہے کہ خواب بیان کرنے آپ چھوڑ دیں گے اگر خوابوں پہ آنا ہے نا سرکار پھر آپ یہ بھی کریں ہاں اپنے بابوں کو بڑھانے کے لیے خواب ان کے پاس بہت ہیں وہ بریلوی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے دیوبندی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے اور بعض اوقاتوں جھوٹے خواب بھی بیان کریں گے خادم رزوی صاحب کا دھرنا جاری تھا تو ایک پاکستان لیول کے بریلوی عالم مفتی لکھتے ہیں لیکن وہ باقی مولوی کہتے ہیں مفتی شفتی کوئی نہیں ہے اوہ چھے فٹ قد نہ بولنے دی تمہائیس نہ گل کرنے دی اچھا بھار لیکن پبلک کراؤڈ پولر تو ہے وہ بریلوی سنتی عوام ان کو اس نے ویڈیو میں کہا ہے کہ مجھے نبی اسلام کی خواب میں زیادہ ہے تو یہ ہے کہ بابے کے دھرنے میں جا کے بیٹھو تو کافی عرصے بعد وہ ایک اور بریلوی عالم کو پنڈی ملنے گئے ان عالم صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی ملقات میں فون پہ نہیں ملقات میں میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بریلوی تو آئے دن خواب دیوبندی وہ کہتے ہیں نا جو آپ تشریح کر رہے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں کہ حضور کی اپنی شکل میں اگر حضور آئیں گے کسی اور شکل میں شدان آگے جھوڑ بول سکتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں تو میں نے کہا آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں نہ تشریح وہ کہتے ہیں مارکہ نہیں ہیں ان سے یہ بات بتا گیا ان کو تو کہتے ہیں جنیس سب آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور یہ مجلس عالم کا بتا رہا ہوں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں پنڈی کے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب ہیں یہ ان کے بھی استاد ہیں اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا تو کہنے لگے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے جب آیا نا تو میں نے اس سے کہی ہے رہا تو یہ کہہ رہا تھا وہ خادم رزوی صاحب کے دھرنے میں کہتا ہے جی بس وہ میں جو شیخ خداوت میں کہہ گیا ہوں خواب شاہ مجھے کوئی نہیں آئی تھی تو میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہتے ہیں اس نے میرے سامنے توبہ کیے میں نے کہا آپ نے اسے مات نہیں دیئے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے عام خواب جو کوئی بیان کر دے صحیح بخاری میں اس پہ وعید ہے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے اوپر اور نبیل اسلام پہ جھوٹ باننا وہ تو مولا علی کے حدیث ہے مسلم میں پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے چاہے جھوٹی حدیث کوئی منصوب کرے یا رسول اللہ کی طرف جھوٹا خواب منصوب کرے یہاں پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب بریلویوں کے علم آئے انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا پرانے لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتے تھے کیونکہ نبیل اسلام ان کے درمیان فاصلہ کم تھا تو پانچ چھے راویوں کے نام ہی لینے ہوتے تھے اب اگر وہ کہیں میں نے فلان سے سنا میں نے فلان سے سنا تو کم بس کم پدھنا بیس بندر ڈالنے پڑیں گے چودہ سو سال کا جنگل بور کرنے کے لیے تو لوگوں نے کہا یار ختم کرو ڈریکٹ خواب ہی بیان کرو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے وہ مولانتار جبیس صاحب ہی کہہ رہے تھے ہمارے ایک جاننے والوں نے انگلینڈ میں خواب میں دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہیں جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے جنہیں جمشید ہی ہوتے ہی پہنچتا ہے خادم رزوی صاحب ہی ہوتے ہی پہنچتے ہیں تو دو دنیا جی ایک دوسرے انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھتے کیسی مزہ دیکھال ہے کیا بریلوی مسلمان سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو نہیں اگر کوئی مانتا بھی ہے تو غدار ہے اپنے مسلک کا کیونکہ آلہ حضرت نے ان کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے اور اگر کوئی دیوبندی مانتا ہے تو وہ اپنے مسلک کا غدار ہے کیونکہ آلہ حضرت میں انہوں نے ان کو نکالا ہوا ہے پھر وہ لادہ سے ٹاپک غسام العرمین اور آلہ حضرت کا شروع ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں بڑے مزے لے لے کے چسکے لے کے ایک دوسرے کے خوابوں کو یہ بلکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر ادھر ان کو تشریحات یاد آ جاتی ہیں تو یہ اکثر جھوٹے خواب اکثر جھوٹے خواب ہوتے ہیں اور جن کو یہ سچا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیسے جج کریں گے البتہ جو مستقبل کی خبر اگر دنیا میں پوری ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب ہیں جو دنیا میں پورے ہوئے ہیں لوگوں کے غیر مسلموں کے پورے ہوئے ہیں مسلمانوں کو جو چھوڑ دیں غیر مسلموں کے خواب بنزین کی جو یہ ایک سائنٹسٹ کو خواب میں دکھائی گی تھی اس نے وہ چھے سام دیکھے تھے ایسے وہ آپس میں جھڑے میں تو اس کو وہ سٹرکچر پھر آ گئی بنزین کی سکس کاربن کے ایٹمز اس طرح لگانے ہیں اس طرح یہ جو سلائی مشین ہے یہ جس بندے نے بنائی تھی اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے بانس اٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیلیں لگی ہیں اور کیل والی سائیڈ کے اوپر اس میں سراخ ہیں عام جو ہاتھ والی سوئی ہے نا اس کی بیک سائیڈ پہ سراخ ہوتا ہے لیکن جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئی ہے اس کی نوک والی سائیڈ پہ سراخ ہوتا ہے یہ آئیڈیا اس کو خواب میں آیا تھا تو خواب میں کسی کو بھی کچھ چیز آ سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے یہ تو حضور نے خود فرمایا ہے کہ یہ قیامت تک سسرہ میری وفات کے بعد جاری رہے گا لیکن پورا ہو جائے اگر پورا نہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے کہ خواب سچ ہے اور یقین کریں ہمارے سٹوڈنٹس نے چھوڑ دے ہمارے دشمنوں نے جو ہمارے بارے میں خواب دیکھا کئی خواب نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی اور انہوں نے اپنا مسئلک چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے میں نے آج تک کبھی ممبر سے بیان نہیں کیے کیوں جب میں دوسروں کے خوابوں کو دلیل ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں تو مجھے یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اپنے بارے میں خواب پیش کروں تو کیا وہ خواب دیکھ کے یہ لوگوں مان لیں گے مجھے چھوڑ دیں امام دارکتنی نے جو خواب نکل کیا اس کے بعد یہ رفعہ دین شروع کریں نہیں کریں گے اس لئے ہم کہتے ہیں دلائل پر بات کریں قرآن و سنت کی روشنی لہذا خواب مستقبل میں جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے اب آپ نے کہا مردے کا حال پتہ چلتے دنیا میں تو کوئی مردہ نکل کے تو دوبارہ نہیں آئے گا کہ بتائے کہ مجھے عذاب ہو رہا کی نہیں ہو رہا لہذا مردے کو خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں دونوں صورتوں میں اس کے لئے دعا کریں صدقہ اور خرات میت کی طرف سے کریں اس حالہ ثواب کے دس طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں میت کے لئے تو دعا کرنا میت کا حق ہے رب نغفل لنا وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے لوگ ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں مغفرت کی تو آپ دعا کریں کبرستان بھی ریگلر لی جائے وہاں پہ بھی صحیح مسلم میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةً تو یہ کیا کریں باقی کوئی نبی کے بغیر غیبی خبر بتا نہیں سکتا آخرت کے معاملہ بڑی رکت انگیز حدیث مجھے یاد آگی بخاری میں حدیث ہے رثمان بن مذعون ایک صحابی تھے بڑے ام العالی کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی بہت بڑے ہو چکے تھے وہ جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لئے تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہا عثمان تیرے لئے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں جنتیں ہیں تو نبی الاسلام پاس کھڑے تھے آپ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کس نے بتا دیا اللہ اکبر پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ حالانکہ نبی الاسلام تو کہتے ہی جنتی ہیں لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لئے فرمایا اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں سورة الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر اے نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں تو اللہ کی وہی کپا باندھو ام العالیٰ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی میں کہتا ہوں کہ اس تخلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہاں سب صحابیان نبی جنتی جنتی جاری لعلان نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان نبی جنتی جنتی ہے معاویان نبی جنتی جنتی خائفِ کبریہ معاویان موابیان عاشقِ مصطفیہ معاویان ساہد و پارسان معاویان ہو کرم ہو عطا معاویان خوبرو خوش معاویان 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 اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا ام العلا کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا بڑا خوبصورت حضرت عثمان بن مزہون میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے پھر حضور نے کنفرم کیا اور وہ بھی حضور نے ہی کر دیا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا ورنہ وہ خود ہی کر لیتی اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا سفر و حضر میں سواری کا کجاوہ کستہ تھا خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا اور جتنے صحاباتیں انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا حدمت گزار ہے انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے نبی علیہ السلام فرمائے کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مالِ غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی ایک چادر صرف جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اللہ نے اس جیس کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے صحابی ہے اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے مقصد آپ کو قیدہ بتانا ہے اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے اس کا نام تھا مدعم اس صحابی کا صحابی کرام اپنے گھروں میں گئے اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے مالِ غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں میں گھر لے جاؤں وہ بھی آ کے جمع کروائی مالِ غنیمت میں کیونکہ مالِ غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمرانے وقت نے اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس سے کلیر ہو گیا قیدہ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو نبیل اسلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گی رات کے وقت ہی ہم نے اس سے دفنا دیا آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں نے حلقہ جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی لیکن حضور کے لئے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے آپ کے نزدیک جس کا انچہ نارہ ہو وہ اہم ہے نبیل اسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو قبر پہ لے کے گئے نبیل اسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہل ہوئے کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بند سکتی ہے نہیں یہ تو عقیدہی کفر ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا نبیل اسلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے کافر کو مشرق کو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھی اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھی ورنہ کہیں گے یہ گستاخر رسول ہو گیا ہے گستاخر صحابہ ہو گیا ہے اس زمانے میں جو مسلمان تھے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے لیکن وہ فتوہ لگا دیں گے نا چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی آلت میں دیکھا ایمان کی آلت میں دنیا سے گئے اس زمانے کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تب ہی نور سے بھری گئی نا اور دوسرا یہ بھی کلیر ہو گیا کہ نبیل اسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گی تھی تین چار دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضور نے تو لاعلمی کے اظہار کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں حضور الاسلام قبر میں جاتے ہیں بریلویے کہتے ہیں دوبندی کہتے ہیں نہیں حضور خود نہیں جاتے آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا قیدہ تھا ہر بندے نے اپنا قیدہ بنایا ہوئے مفتی آمد جار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبیل اسلام دکھائے جاتے ہیں ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل وہ کہتے ہیں حاضر کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں ہم نے بتایا کہ حاضر کا سیغہ موجود کے لئے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لئے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو جیسے بخاری میں حاضر کے سیغہ کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر حاضر رجل کی بیعت کی ہے علاقہ وہ شام میں تھا عبداللہ بھی عمر مدینے میں تھے ایک ہزار کلو میٹر کا فاصلہ تھا جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ وہ یہ نہیں کہتا ہا محمد الرسول اللہ وہ پھر تھرڈ پرسن کے سیگے سے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب کہ نہیں دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو اگر وہ یہ کہتا ہے نا تو آپ کی بات کلیر ہو جاتی ہے تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے محسنہ دیامت میں جس میں الفاظ ہیں ایل رجل وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو الفاظ ہیں نا بہاری کے اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد مفتی صاحب کا بسلہ ختم تو بدا فرشتے کا کہتے ہیں اللذی بعث فیکم اور یہ الفاظ ابو دود میں بھی موجود ہیں ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبوس کیا ہوا تھا جو شخص تم میں مبوس ہوا تھا تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم مجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں یہ بخاری اور ابو دود میں پوری تفصیل موجود ہے اور یہ جب تین سوال ہوتے ہیں ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے سکیپ کیا تھا میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پرشانی لگی ہوئی ہے ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جواب دے لیتا ہے تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا جنا تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہاں تو زیارہ ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا خالی پڑھنا تصدیق تھی نہیں ہوں دی اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا عدری لا عدری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا یہ چوتھا سوال ہے اگر یہ پتہ چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں یہ سارے بابے تھے شائع کوئی نہیں اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے ریزلٹ نکلتے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہویا ہے قبر کے تین سوال بتائے ہیں چوتھا بتائے ہی نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھئی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ امال صحیح نہیں ہوں گے ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا یہ بھی تو صحابی تھا نا یہ یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک امان پر قائم رہا وہ صحابی ہے اگر وہ امان پر قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو یہ منکرین زکاة جو ہیں یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی آلت میں چھوڑا ہے دنیا میں وہ کہتا ہے نہیں جی بعد میں منکرین زکاة بن گئے مرتد ہو گئے سرکار بات چھوڑ دو جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے صحابہ حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے کلیر ہو گیا اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے صحابی یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوزے کو سر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لائے جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی کم از کم آٹھ آٹھ ترک موجود ہیں بخاری مسلم میں اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدلہ بعدی ان پر فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں آمین اللہم من نحییتہو مننا فأحیی علی اسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی ایمان بخاری کے الفاظ ہیں ابن باس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا حضرت ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے بریلوی دیوبندی اہل دیس شیعہ یہ صحابی صحابی تو یہ کوئی توہین نہیں ہے یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پر رہا نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پر ہیں کہ جو نعوذ باللہ صابقون والاولون حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں یا جلیل القدر صحاب کے بارے میں اور بعض غلوب کر کے ان کے ایمان کے درپیہ ہوئے ہیں اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے میں ہیں جو بنو مئیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے یہ ناصبیت والے نعرے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا دیسے پھر ان کو تغلیف پڑھ دے گی کوئی اپنے فرقے والے کو مانا پڑے گا تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی ہر دیوبندی ہر دیوبندی جنتی ہر وہابی جنتی اللہ کے بندوں جنت دوزہ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے آپ رک گئے اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کا خچر بدھ کیا تو نبی علیہ السلام رک گئے آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے پھر آپ نے ایک ٹینی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے قبر پہ لگائے وہ فرمایا جب تک ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی دعا کی برکت آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت صحابہ کو نہیں پتا چلا عذاب ہو رہا ہے اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پشاو کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چگلی کھایا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں تھے ورنہ حضور بڑی بیماری کا ذکر کرتے نا حضور سیدھا کہتے ہیں کہ کافر تھے اور ظاہرہ کافر کو نوہ بھی نہیں پہنچنا تھا نا یعنی ہے مسلمان کی قبریں تھی اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندیہ لیتیز فوت ہو گئے کیونکہ پھر تو یہ کہیں گے ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی یہ اور طرف چال پڑیں گے مسلم شریف میں الفاظ ہے نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذابِ قبر سنوا دے دکھانے علی کہانی ختم کشف القبور ختم لیکن مجھے ڈار ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے صرف عذابِ قبر کو سن کے دیکھنے کی بات ہی نہیں اچھا اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی عزابِ قبر نہ دیکھ سکیں حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے تو آٹے بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں لے جاؤ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں خلفہِ راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں اگر ان کو نہیں عذابِ قبر نظر آرہا اور یہاں کہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں اور چھڑ دے ہو کشف القبور میں پرچی پر اپنی میکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں مچین ڈیزائن کا میکینیک سا بٹیل کا تو آڈا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منوکے لکھے ہے سمجھانا نے چھڑ دے ہو سمجھانا چھڑ دے ہو صرف دس دوے کے لکھیا کیا ہے اور ایک کیاپتہ چیلنج ہے جس نے انجیننگ نہیں کی تھی وہ پڑھ نہیں سکتا یہ کہتے ہیں نا بابوں کے پاس علمِ لدنی ہے روحانی علم ہوتا ہے سرکار اللہ نوٹے آن دی ہے نا میکینیکل انجیننگ تو سارے بابیان دیزت ویسی سٹیکتے لگی ہے تو آڈے بابے کس دن کام آنے باہر نکلنڈ چلو جڑے باہر میں ہو کٹھے ہو کے پڑھ کے دس دن منچوٹھا کر دیں دل چھوڑ دیں میں تو کہتو سامنے پڑھیں ویسے تو میرا یقین ہے کہ اکثر بابے اگر میں انہیں کہوں نا قرآن تجوید سے پڑھیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے بھی سنت اذکار دیکھ کے تجوید سے پڑھ کے بتا دیں اکثر نہیں پڑھ سکتے اس کا چیک یہ ہوگا کہ جب بریلویوں کا بابا آئے گا ہم دیوبندی کاری بٹھا لیں گے وہ پہلے عربتی گلتی کر لوے گا اور دیوبندیوں کا بابا آئے گا ہم بریلوی کاری بٹھا لیں گے ساڑھے گولتے مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کسی تھی کر سکنے تو یہ سارے ان لوگوں کے ڈھکوصلے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کتابوں کا دین اور ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور اگرچہ وہ بابے بھی اسی پیمبر اسی دین اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کلیم کی ہوئی ہیں تو اس طرف واپس ہیں جو میں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا میرے حوزے کو اثر پر لوگ لائے جائیں گے بخاری مسلم میں بقیدہ حدیث موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہوگے حضرت ابو بکر کے دور میں تو مرتد کون ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو المستدل الحاکم میں سنندارمی میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کر کے کہا کہ انقریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے اور یہ ہوا کئی لوگوں کا کنوکشن والا ایمان نہیں تھا انہوں نے رسول اللہ کو قریش کے ایک سردار کے طور پر ایک واریر کا غلبہ مان لیا عرب کی سرزمین پہ اور ان کی بیعت کر لی پیغمبر ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر بھی تھے ادروائز ان کا پیغمبر ماننا کنوکشن والا نہیں تھا اسی لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے قالت الاعراب آمننا اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا سرکار اگر حضور پہ ڈریٹ کوئی اسلام لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تو آڑے بابیت شاہی کوئی نہیں جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلیں گے اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر نبی علیہ السلام کا دین چھوڑ گئے جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے کتال کیا جو بخاری مسلم میں آتا ہے اور بخاری مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر سے انہیں دھتکارہ جائے گا اور حضور کہیں گے اصحابی اصحابی یہ میرے صاحب ہیں لیکن فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا نبی علیہ السلام انہوں نے پہچان لیں کہ سارے شکلوں سے پہچانتے ہوں گے لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعد میں کیا کیا بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد سالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں مجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر چاہے انہیں عذاب دے لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچا کیدہ ہی نفع دے گا سورة المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جسنا عیسیٰ ابن مریم اپنے فالورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن علانے برات کر دیں گے میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں مجود تھا ان پر گواہ تھا میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے عمال کے جواب دے اچھا دیکھیں اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے کیونکہ حضور کو غیبی خبر بتائی گئی تھی اچھا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو علمیں ہم کب کہتے ہیں جو حضور کا علمیں غیب نہ مانیں وہ کافر ہے ذہن میں رکھئے گا ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جتنا حضور کو بتایا گیا بس آپ نے اتنا ماننا ہے خود سے کلیم نہیں کرنا ان کے بارے میں تو حضور کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی مرتد ہو جائیں گے یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے جب ہی تو آپ قیامت علیہ الدین سب کو ہی بلا بلا کے حوزے کوسر پہ مشروع پلا رہے ہوں گے ورنہ حضور کو اگر پہلی پتہ چال جائے تو آپ ہمیں پتہ چال جائے دور ہو جا تو بعد میں بیڑا غرق کیا ہے نا سیت ہوں فرشتے بتائیں گے رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے لیکن اس لئے انسار مدیرہ کو حضور نے کہا تھا نا بخاری مسلم میدیس ہے انسار مدیرہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی سبر کرنا یہاں تک کہ حوزے کوسر پہ آ کے مجھے ملنا حوزے کوسر پہ پھر وہی انسار مدینہ نے اتنی قربانیہ کی ان کے اوپر بعد میں بنو مئیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مولا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور بخاری مسلم میں انسار مدینہ کے بارے میں سیم الفاظ ہیں انسار مدینہ سے صرف مومنی محبت رکھیں گے اور انسار مدینہ سے صرف منافق ہی بغز رکھیں گے اسلام کیلئے قربانیہ دیں لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے اور یہی ٹاپک ہے جو کربلا تک آپ کو الٹیمیٹری لے جاتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کا پس منظر اس لئے میں نے انسار مدینہ پر لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل شہداء کربلا کی نسبت سے لیا حدیثیں اس میں دو سو سے زیادہ ہیں ایک ایک نمبر پر ایک سے زیادہ ترک ہیں احادیث کے تھرٹی تھری نمبر پر غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہلِ بیعت آٹھ ترک میں نے اس میں شامل کی ہیں خلفہ راشدین کون ہے اور حضرت عمر فاروق کی شہادت سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ نو شہادت کربلا تک احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں جو ادردن بخاری مسلم ہے اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیلی زئی کی شیخ شعیب ارنوت کی سلیم عصد صاحب کی اور لوگوں کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم بڑے محدثین کا موجود نہ ہو الحمدللہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ کچھ محدثین ایگری کرتے ہوں کچھ کے ساتھ کچھ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایگری نہ کرتا ہو تو جس کا اعتماد جس کے اوپر ہے اور اکثر حدیث تو بخاری مسلم سے میں تو کہتا ہوں حدیث ہی کافی ہے افسوس احمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ پورے کے پورے مقدمے کو کلیر کر دیتی ہے کہ مولا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پارٹی حق پہ تھی اور جو خلفہ راشدین کے مخالفین تھے حضرت ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی کے مخالفین وہ دوسری والی جماعت تھی تو ہم الحمدللہ خلفہ راشدین کے ساتھ ہیں آل البعید کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر کرے اور آخرت میں انہی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الہیوم الدین آمین